السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے وقت حالات اور جذبات کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہر طوفان ہماری زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا کچھ طوفان ہمارے راستے صاف کرنے کے لیے بھی آتے ہیں مشکلات کے بادل چاہے کتنے ہی کالے کیوں نہ ہو آسانی کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے قدرت کے تیر کرداصلوں کے مطابق ہر انسان کے حصے میں کچھ نہ کچھ مشکلات تو ضرور آتی ہیں جناب ان مشکل حالات میں ہی انسان کو اپنی پہچان ہوتی ہے اور وہ اپنی چھپی ہوئی خوبیوں کو جانچنے کے لیے مزید مضبوط ہو جاتا ہے اسے خود سے باوستہ رشتوں کی پہچان بھی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کون اس کے ساتھ مخلص تھا اور کون نہیں دراصل مشکلات آتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم زندگی سے فضول لوگوں کو نکال سکیں اور ہماری زندگی سے فضول لوگوں کی چھانٹی ہو سکیں ہمارے لیے مشکل وقت گزارنا آسان نہیں ہوتا اور اس وقت کو مزید مشکل ہمارے اپنے منفی خیالات بنا لیتے ہیں مایوس ہو کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی دور سے باہر ہو گئے ہیں اور ہمارے دوسرے ساتھی ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں منفی خیالات ہماری سوچ کو مزید اجھا دیتے ہیں اس لیے اگر مشکل حالات آئیں تو سب سے پہلے اپنے خیالات کو مضبط رکھیں ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جو کچھ زندگی میں بہتر حاصل کیا اس کو یاد رکھا جائے اور اپنے سے نیچے لوگوں پر نکا تاکہ یہ محسوس کیا جا سکے کہ زندگی ہم پر کتنی زیادہ مہربان ہے ہم اکثر کرکٹ کے میچز میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیم اپنا جیتا ہوا میچ آخری اوور میں بھی ہار جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ مخالق ٹیم اپنے آخری اوور تک امید کا دامن نہیں چھوڑتی اور کوشش جاری رکھتی ہے کسی بھی ٹیم کو اپنی ہار کا اندازہ تو بہت پہلے ہی ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ ہمت نہ ہارے تو کھیل کا سارا نقشہ بدل سکتے ہیں اس لیے بہت سے میچز کے فیصلے آخری گیم تک جاتے ہیں یہ امید ہی تو ہے جو کسی بھی مقابلے سے آخری لمحات میں بازی لے جاتی ہے اور بازی پلٹ سکتی ہے یہ امید ہی ہے کرکٹ کی طرح ہماری زندگی کا سارا حسن بھی اس حقیقت میں چھپا ہے کہ ہم کسی بھی مرحلے پر بے یقینی کا شکار نہ ہوں اور امید سے جڑے رہے اللہ کریم ہمارا حامی و ناظر و السلام